مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جمعہ مسجد نبوی شریف بطارق تیس ذو الحجہ 1449 عجری مطابق 22 جولائی 2022 عسوی بعنوان طاعت الہی پر ثابت قدمی خطیب حضیلت شیخ ڈاکٹر حسین آل شیخ حفظہ اللہ ترجمہ بہواز محمد ضیاء الحق عزیز الرحمن تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں یا اللہ تو ان پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما اور ان کی آل اور اصحاب پر اے مسلمانوں حجاج کرام بے شک تمام عبادتوں کا سب سے عظیم مقصد خالق سبحانہوں کی تعظیم اس کے لئے سراپہ آجزی و انکساری اور اس سے غایت درجہ محبت اور شہفتگی ہے تاکہ بندہ توحید کے درجہ کمال پر فائز ہو کر اللہ رب العالمین کے اس فرمان کا سراپہ مجسم بن جائے آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے جس کا کوئی شریک نہیں مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اللہ کا فرماوردار بنتا ہوں بے شک ایک مسلمان کا رشتہ اپنے رب کے ساتھ دائمی اور لا زوال ہونا چاہیے جس میں کسی بھی طرح کا انقطاع نہ ہو یہاں تک کہ اسے موت آ جائے اور وہ اس دارفانی سے کوچھ کر جائے ارشاد باری تعالی ہے اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے اس دارفانی میں اللہ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت پر جمع رہیں رشد و ہدایت کی راہ پر غامزن رہیں اور شیطان کی راہوں اور ہلاکت و تباہی کے جگہوں سے دور رہیں لہذا اے مسلمان آپ رب کے اس فرمان کو اپنا شعار بنا لیں پس تو ثابت قدم رہ جیسے تجھے حکم دیا گیا ہے اور وہ لوگ بھی جنہوں نے تیرے ساتھ تو باقی ہے اور حد سے نہ بڑھو بے شک وہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وسیعت کو اپنا نسب العین بنا لیں تو کہہ دے کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا پھر اس پر استقامت اختیار کر لے مسلمانوں فرائض کی ادائی کی اس انداز سے کرو کہ وہ آپ کے اندر مزید خیر اور نیک کاموں کے جذبے کو پروان چڑھائے اور آپ کے اور گناہوں اور معاصی کے درمیان ایک مضبوط بند اور شیشہ پلائی دیوار بن جائے ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنستے نہ ان کے خون بلکہ اسے تمہارے دل کی پرہزگاری پہنستی ہے مسلمانوں اپنی پوری زندگی رب کا مطیع و فرما بردار اور تقوی شعار بندہ بن کر گزارو پس جو دائمی سعادت عظیم کامیابی اور کامل نجات چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے اس پر ثابت قدم رہے اور خلوت و جلوت ہر حال میں اس کو لازم پکڑے ارشاد باری تعالیٰ ہے یقینا جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اس پر ڈڑ گئے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ گمگین ہوں گے یہی لوگ اہل جنت ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے اے اللہ کے بندو اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرو اللہ سے ہدایت اور اطاعت پر ثابت قدمی کا سوال کرتے رہو اس سے مدد طلب کرو اپنی نیت کو اس کے لئے خالص کرو اور پختہ عزم کرو کہ اللہ کے احکام کی پاسداری کرو گے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو گے اور اس بات کو یاد رکھو گے کہ یہ دنیا فانی ہے اور آخرت کی زندگی بہتر اور باقی رہنے والی ہے نیز فضائل و مقارم اور نیک اعمال کو سر انجام دینے اور اللہ کی ناراضی کے اسباب سے دور رہنے کے لئے اپنے نفس کی تربیت کرتے رہو ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہ ضرور دکھا دیں گے یقیناً اللہ نیک کاروں کا ساتھی ہے اور اپنے دل اور جوارے سے نبی اہدایت کی اس عظیم وصیت کو یاد کرو کہ میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا اچھا گیا ہے اللہ کے رسول انکار کرنے والے کون ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانے کی اس نے انکار کیا یعنی وہ جنت میں نہیں جائے گا پس اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور اپنے رب کی اطاعت کو لازم پکڑو خلاہ و نجات پاؤگے ارشاد باری تعالی ہے بے شک ایمان والے کامیاب ہوگے اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کو ہمارے لئے بابرکت بنائے اور ہمیں ہدایت اور تقوی نصیب کریں تمام تعریف اللہ کے لئے ہے ایسی تعریف جو پاکیزہ اور بابرکت ہے جو اس کی عظمت کے شاہن شان ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل اور اصحاب پر اے اللہ کے بندو جو شخص اپنا گوہر مقصود کو پانا چاہتا ہے اور ہر طرح کی مصیبت اور حولناکی سے نجات کا خواہاں ہے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنے عظیم خالق کی اس وسیعت کو لازم پکڑے اے ایمان والو سبر کرو قابمردی دکھلاو اور ہر وقت رباد عنی جہاد کے لئے تیار رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو توقع ہے کہ اس طرح تم کامیابی حاصل کر سکو گے اور اس آیت میں جو رباد کا لفظ ہے وہ نیک کاموں پر مداومت اطاعت و فرمابرداری میں استقامت اور عمل صالح میں سبقت جیسے تمام امور کو شامل ہے پس اے اللہ کے بندو اللہ کی اطاعت و بندگی میں لگے رہو اس کے نواہی اور منہیات سے باز رہو اور اس کے فیصلوں اور قضاء و قدر پر ایمان رکھو ارشاد باری تعالی ہے اے ایمان والو رکو سزدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ پھر جان لے کہ اللہ تعالی نے آپ کو اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا بے شک اللہ تعالی اور فرشت نبی پر درود بھیزتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام پڑھو یا اللہ تُو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج اولاد پر درود و سلام نازل فرما جیسا کہ تُو نے ابراہیم علیہ السلام کے اولاد پر درود و سلام نازل فرمایا یا اللہ تُو چاروں خلفائے راشدین ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور بقیہ تمام آلو اصحاب سے راضی ہو جاؤ اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے فضل و کرم اور احسان سے تُو ہم سے بھی راضی ہو جاؤ یا اللہ تُو تمام مومن مردہ اور عورتوں کو معاف فرما ان میں جو زندہ ہیں اور جو فوت ہو چکے ہیں سب کو معاف فرما دے یا اللہ تُو ہمارے ولی امر کو ہمارے حاکم کو خیر کے کاموں کی توفیق دے یا اللہ تُو انہیں صحت اور عافیت دے یا اللہ تُو انہیں لمبی زندگی عطا فرما اور انہیں اطاعت کی توفیق دے یا اللہ تُو ان کے ولی احد کو اپنے پسندیدہ اور رضا کاموں کی توفیق دے اور ان کے اخوان اور عوان اور مددگار کو خیر کے کاموں کی توفیق دے یا اللہ تمام مسلم حکمرانوں کا تُو نیک کام کی توفیق دے یا اللہ تُو انہیں ان کی ریایہ کے لئے رحمت بنا یا اللہ تُو ہمیں ان میں سے بنا جو اس زندگی میں طاعت پر مستقیم ہوا یا اللہ ہمیں تو ثبات قدمی عطا فرما تیری طاعت پر یا اللہ تو ہمیں تقوی نصیب فرما یا اللہ تو ہمیں اہل توحید میں سے بنا اور راہ حدایت پر مستقیم رہنے والوں میں سے بنا یا اللہ تو درود و سلام نازل فرمایا تیرے نبی اور ان کی آل اور اصحاب پر آخر دعوان الحمدللہ رب العالمين